بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوستو اب آپ خیر و آفیت سے ہوں گے ریاض اتن بات کر رہا ہوں بسم اللہ گوڑ فارم ڈیرہ غازی خان تھے دوستو جو آج بکریاں دکھا رہا ہوں نو بکریاں اور ایک بکرہ بکرہ آپ دیکھ لیں یہ ان کا بریڈر کھڑا ہے اور یہ جو بکریاں ہیں آپ دیکھیں یہ ہیں بلیک بیتل میں میرے جس دوست کو بھی چاہیے یہ نو بکریاں اور ایک بکرہ مجھ سے کارگو بھی منگوا سکتا ہے میرے فارم کے اوپر اگر آنا چاہے میری لوکیشن ہے ڈیرہ غازی خان اور میرے فارم کا نام ہے بسم اللہ گوڑ فارم مین جو میرا ایڈریس ہے وہ ہے چونگی نمبر پانچ جامپور روڈ ڈیرہ غازی خان دوستو میں آپ کو کوشش کرتا ہوں ایک ایک کر کے دکھاؤں اور چلا پھر آ کے بھی دکھاؤں کیونکہ دوستو جو دوست کہتے ہیں نا کہ ریاض بھائی کھڑا ہوا جانور کا پتہ نہیں چلتا چلتا پھر تا ہم دیکھیں اس کی ہائٹ اور لیندھ اور ہمیں صحیح پتہ چل جائے گی تو اس وجہ سے میں اپنے تمام دوستوں کو کہتا ہوں یہ دس جانور ہیں نو بکریاں اور ایک بکرہ ٹھیک ہے جس بھائی کو بھی چاہیے کارگو بھی منگوا سکتا ہے میرے فارم کے اوپر آنا چاہے تو میں لوکیشن بتا دیا ہے باقی آپ کو ریٹ میرے آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان سے جتنے بھی گوڑ فارم ہیں سب سے میرے ریٹ کم ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے بکرے کھڑے ہیں میرے پاس یہ بکرہ کھڑا ہے جیسے اس کو دیکھیں یہ کوالٹی ہے میرے پاس دوستو اور بکریاں بھی آپ دیکھ لیں بہترین اصال اور وی آئی پی اچھی کوالٹی کی بکریاں ہیں بلیک بیٹل میں نو بکریاں ایک بکرہ تو اس وجہ سے میں دوستوں کو کہتا ہوں میرے بھائی آپ جس بندے سے بکریاں خریدیں یا بکرے یا کوئی بھی جانور خریدنا چاہیں خریدیں بھی تھے کسی سے بھی خریدیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس سے خریدو یا اس سے خریدو جہاں سے آپ کا دل مطمئن ہو اسی سے خریدو لیکن جب پیسے ٹینسٹرانسفر کرنے کی باری آئے تو آپ عورتوں کے نمبر پہ مت پیسے بھیجا کرو کیونکہ وہ فیک ایک آنٹ ہوتا ہے عورتوں کے آنٹ میں کاروباری بندہ پیسے نہیں مگواتا فیس بک کے اوپر آپ سودہ کریں گے تو وہ آپ کو فراڈیا لوگ کہیں گے کہ یار یہ ہماری بھابی کا یا بہن کا ایک آنٹ ہے آپ اس میں پیسے لگوا دیں جب بھی کسی سے سودہ لیں آپ بینک میں پہلے پیسے بھیجیں تو بینک میں جب آپ پیسے ٹرانسفر کرو گے تو کوئی مسئلہ کوئی ٹینشن آپ کو نہیں ہوگی تو جب اس کے بعد جس بندے سے آپ خریداری کریں اسی کے نام پیسے بھیجیں اسی کی سم کے اوپر اسی کے نام ہو ایک آنٹ تو تب آپ پیسے بھیجیں عورتوں کے ایک آنٹ میں کبھی پیسے نہ بھیجنا میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کافی لوگ اس طرح کے رو رہے ہیں لوگ جس طرح بکریاں خریدتے ہیں اور عورتوں کے ایک آنٹ میں پیسے لیتے ہیں بھیجتے ہیں پھر آگے والے وہ نمبر بند کر دیتے ہیں باقی میرے بھائی میں نے آپ کو یہ آپ کے فیدے کے لیے بات کی ہے انشاءاللہ جس بھائی کو میری بات سمجھ آئیے تو اس کا فیدہ ہوگا دوستو یہ جو بکریاں ہیں نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ ساری کراس کے قابل ہیں ماشاءاللہ پٹھے ہیں بلیک کلر کی ہیں اور بکرہ بھی ان کا دیکھیں کوالٹی میں کمی نہیں ہے میرے دوست دیکھو میں آپ کو ایک واحد فارمر میں ہوں جو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں میرے بھائی جس فارم سے آپ کا دل چاہے نا جس بندے سے بھی آپ اسی سے خریداری کریں باقی فارمر والے کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس آئیں فلان کے پاس نہ جائیں فلان ثودہ مہنگا دیتا ہے اس کے پاس مال نہیں ہوتا میں لوگوں کی ویڈیو دیکھتا ہوں میرے بھائی جس جگہ دے دل مطمئن ہے نا وہاں سے خریداری کرو لیکن میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ ڈیرہ غادی خان آئیں نا اتنا بھی آنکھیں بند کر کے نہ آئیں کہ جس بندے کے پاس آئیں تو بس خریداری کر لیں جب بھی آئیں ڈیرہ غادی خان میں بسم اللہ گوڑ فارم کا ویڈرڈ کر لیں میرے جانور جو بھی بکرے بکریاں ہیں وہ دیکھ لیں اس کے بعد ریٹ سن لیں پھر جس جگہ سے خریداری کریں آپ خود فیصلہ کر کے آپ خود خریداری کر لیں میں کہتا ہوں کہ میرے ریٹ اس ڈیرہ ڈویجن میں سب سے کم ہے میں کم ریٹ دیتا ہوں میرے مال جانور بکرے بکریاں بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں اس وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہی فیدہ ہوگا فیدہ اس میں میرا بھی ہوتا ہے میرا بھی مال بک جاتا ہے لیکن آپ کا فیدہ یہ ہوتا ہے آپ کو سستا مال مل جاتا ہے باقی میرے دوست یہ کوالٹی آپ کو دکھا دی ہے یہ بکرے ایک بکرہ نو بکریاں کارگو بھی ہو جائیں گے کارگو کی سہولت بھی موجود ہے ریٹ ان کا ہے صرف بائیس ہزار پائنسو روپے بکرہ بھی ساتھ ہوگا بائیس ہزار پائنسو کے حساب سے آپ کو یہ لاٹ مل جائے گی انشاءاللہ ارے ارے رکیے ذرا ہمارے بات سنیے اتنے مہن سے ہم نے ویڈیو میں نے ایک لائی تو بنتا ہے اتنے بڑے یوٹیوب پر آپ اگلی دفعہ کیسے ڈھونڈے گے تو جلدی سے ہمارے چانل کو سبکرائب کریں اور گنڈی کو پریس کر دیں گھرئے مت ایسا کرنا بلکل فری آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگی گھرئے مت ایسا کرنا بھی